میرے بھائیو اور دوستو جتنی بھی مفلوق ہے وہ پیداشی طور پر تعلیم یافتہ ہوتی انسان کے بارے میں اللہ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ اَفْرَجَكُم مِّن بُضُونِ اُمَّهَاكِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَاكُم اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹھ سے نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے باقی مفلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رَبُّنِ اللَّذِي أَعَطَى كُلَّ شَيْئِم خَلْقَهُ ثُمَّهَدَا رَب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے زندگی بزارنے پر طریقہ سمجھایا اور بتایا اور علم تاثر میں پھر انسان پیداشی طور پر ضروریات زندگی کے علم سے بھی جاہل ہوتا ہے اور مقصد زندگی کے علم اسے بھی جاہل ہوتا ہے مَا قُنْ تَتَجْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَى الْإِمَانَ نہ تمہیں پتا کی کتاب کیا ہے نہ تمہیں پتا کی ایمان کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ انسانوں کے لئے بارتا ہوتا ہے اور وہ انسان کے علاوے ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کُلُن قَدْ عَلِيمَ صَلَاتَهُ وَتَصْبِيحَهُ ہر شئے سیرے رب کی نماز پڑھتی ہے اور تصدیبی پڑھتی ہے نماز بھی پڑھتی ہے اور انہیں علم ہے کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنا ہے اور اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے کُلُن یہ جو پنکھا چل رہا ہے یہ جو میرے سامنے دوہے پرارڈ ہے یہ روڑ کا کار ہے یہ مائی کے یہ ممبر ہے میرے برزے کا ایپک کار ہے یہ سب اُس میں شامل ہے اللہ تعالیٰ نے کہا رہا ہے ہر شئے تیرے اللہ کی تصدیب پڑھتی ہے ہر شئے اس میں انسان کلی کا ہو دیا ہے برکہ ہر شئے تو جسے انسان کے علاوہ ہے وہ اپنی ضرورت کا علم لی جانتا ہے اور اپنا مقصد کا علم لی جانتا ہے مشرق و سارم کوئی نہیں سکھاتا ہے پرنجے کو پرنہ کوئی نہیں سکھاتا تھا گانا چگنا کوئی نہیں سکھاتا تھا پہلے دن شوہا اپنے سراغ سے باہر نکلا دلی نگر پر ہی بھاک کے اندر آ گیا اس کو نہیں بتا اس کو مانے نہیں بتایا باپ نہیں نہیں بتایا اسے دلی شوہ کو کھا جاتی ہے وہ چھوٹا سا وجود ہے اس نے دن دلی کو بلٹے پاؤں بھاگا اور اندر اس کو علم کہوں سے ملا ہے یہ دلی میری بشن ہے مرگے کا بچہ اندر میں یہ چیزم رہتا ہے صرف اندر میں یہ چیزم رہتا ہے پھر وہ باہر نکلتا ہے نکلتے ہی غوظتانےز جب وہ مشروع کر دیتا ہے اور اسے کھانے کا یہ پتہ ہے کیسے کھانا ہے چلنے کا کھانا ہے کیسے چلنےagnaیاں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ سارت ہو کے لئے اس کے دل مقابل انسان کا بچہ نو مہینی ماں کے پیٹھ میں رہتا ہے وہ باہر آتا ہے اسے چار سال کا کچھ پتہ نہیں ہوتا جا کھانے پہلی کھانے تو جتنی کائنات ہے وہ پڑی لکھی پہلے ہوئی کائی نہیں آگا اور انسان انکار پہلے ہوئی جاہل پہلے ہوئی جتنی کائنات ہے وہ اپنی علم سے خلاف کبھی قدم نہیں ہوتا سکتا انسان پڑھ لکھ کر اپنی علم سے خلاف بھی قدم ہوتا سکتا شیر کے آگے بھاس رکھو کبھی نہیں کھائے بکری کے آگے گوشت رکھو نہیں کھائے دلی کی آگے شرمت رکھو نہیں دیئے گی اپنا علم ان کے اندر اتنا کہہ رہا ہے بوشت رکھو تو شیر کھائے گا بلی جاگے چھکڑا رکھو کھائے گی بکری جاگے بھاس رکھو کھائے گی بوٹی رکھو ہوتھے لے گی انسان پڑھ شوگر ہو گئے وہ چاہے مولین صاحب ہے چاہے ڈاکٹر صاحب ہے چاہے مولین صاحب میں تو چھوڑا پتہ ہے ڈاکٹر میں تو پورا پتہ ہے ڈاکٹر کو شوگر ہے اس کے آگے مجھائی رکھو کھائے گا آج تھی ہیڈ گولی بات کھائے گا آج ہیڈ گولی بات کھائے گا اب آپ دیکھو وہ اپنے علم سے خلاف کر گیا اگر اس کو خود کا دائم کے لئے مرے لئے مفید چیز نہیں ہے لیکن اپنے علم سے خود خلاف کر گیا جانگا رہتا کبھی نہیں کرتا ان کو علم اللہ کا عطا کر دا کتہ آئے گا ہم بھاگتا ہوا تو آگے پانی ہے تو اس کی رفتہ رہتا ہے آگے پانی ہے تو شلنگ لگائے گا شہتیلی دفعہ نہر سامنے آئی ہے اس کے اندر یہ بات پہلے سے اللہ نے ڈال دیئے کہ مجھے پیر نہ آتا ہے جیازہ وہ رفتہ نہیں روکے اسی رفتہ سے شلنگ لگائے گا اگر پیر پاپاہ نہ آتا ہے ہاتھی اگر پیشے سے آ رہا وہ بھاگتا ہوا تو آگے پانی ہے جر آئے تو وہ خڑا ہو جائے وہ کبھی نہیں بھاگے گا وہ پہلے اپنے پاؤں اندر ڈالے کہ میرا پیر جانگا ہے کہ نہیں جانگے اگر اس کا پاؤں زمین پہ لگا تو پھر وہ اگلا پاؤں آئے گا اور اگر اس کا پاؤں نہیں لگا تو فورا اپنے پاؤں کو واپس نکالے گا تو انہوں پتہ نہیں کہا اگر میں بھوٹ جانگا پھر میں آپ کو نخالی دے رہا ہے جو اللہ قرآن نے کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرتا پھر اس کا عیم دیتا ہے ضرورت کے لیے کرنا آپ کو ضرورتوں کا عیم دیتا ہے بھینٹ نے بچہ دیا بھینٹ نے کٹا کٹی وہ تھوڑا دیل پڑھا رہا جب تک اس کی جانگا ہے جیسے وہ اچھتا ہے کوئی نہیں اس کو بتاتا چیزہ مات کے کھنوں پر جا رہا ہے سیزہ بلی کی بچے کی آنکھیں بند ہوتی ہیں پہتا ہوتے آپ سبل کو آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن وہ خود بخود ماں کی چھاچنا روز پر پرچھا جاتا اپنے آپ رین پر پرچھا جاتا تو آپ ان مثالوں سے آپ دیکھو کہ یہ اللہ کا علم ہے جو ان کو اللہ پیداشی کا اوپر دیتا ہے پھر اس کے ساتھوں کو مقصد کا علم بھی دیتا ہے کہ کل من قد علم صلاتہ ہو و لسلیحہ ہو عرش اللہ کی تسلی پڑھتے ہیں انسان جاہل پہلا ہوتا ہے اس کے آجے دو علم ہیں ایک ضرورتوں کا ہے ایک مقصد کا مجھے روزی کیسے کھانی ہے ایک کپڑا کیسے بنانا ہے ایک دھر کیسے بنانا ہے ایک لئے دیتا ہے اور ایک لئے دیتا ہے کہ میں قیدہ کیوں گا دنیم اس کو مقایا ہے میرا آنی کا مقصد کا بچہا ہے میرا قیدہ کرنے والا کون ہے وہ مجھ سے کیا جاتا ہے اور کچھ راق سے ترز زندگی پر وہ مجھ سے راضی ہوگا اور کون شاہ سے زندگی کا طریقہ ہے جس سے وہ ناراض ہوگا یہ دونوں انسان کے پاس کوئی نہیں ہے پھر جو ضرورت کا علم ہے آتا کل نشن کل پہو تمہ حدا تو حدا میں انسان بھی اس اشارے میں آتا ہے کہ انسان پر پھوشش کرتا ہے اور وہ آپ سے تلاش کر لیتا ہے ہر ایسے بناتے ہیں سپڑا ایسے بنتا ہے دوائی ایسے بنتی ہے گاڑی ایسے بنتی ہے تو دھونتے دھونتے وہ سلاش کر لیتا ہے پھر اور کوئی کھانا شروع کر لیتا ہے پھر وہ چیزوں کا علم ضرور ہے تو جنگلی کا علم بھی یہ وہ چیز کا چلا جاتا ہے اطمی طور پر میں چون آئے آئے میرا چاہ کا آنا ہے یہ علم انسان کوشش سے سلاش کر لیتا ہے جو دنیلی علم ہے علم آسان سے مراجر کر لیتا ہے جتنا ضروریات زندگی کے علم ہے وہیں عشر کا جو علم کہلہ رہا ہے قرآن پڑھنے والے کو منع کہلے سے انپر کہلے سے کچھ ہمارا بھی قصور ہے کہ انہیں پڑھا پر سیکھا کوئی نہ پڑھنے اور سیکھنے میں فرق ہے پڑھنے اور سیکھنے میں فرق ہے اور کچھ لوگوں میں قدری ہے کہ انہوں نے قرآن کو علم نہ سنجھا تو جتنا کائناتی علم ہے جتنا یہ سائنٹ یہ کمیسی یہ دوکری یہ انجنیرین اور جتنا چلوئے انسان کے لئے اللہ کا لکھتا ہے کل ہل عندکن یہ علم انسا تخرجوہ لنا کس علم پر تم اناسا ہے مجھے دکھاؤتو ہے بڑی اس لہجے میں بڑی پاکت ہے لگلہ کریں کل ہل عندکن یہ علم تمہر بس کون سا علم ہے جس پر تم مناس کر رہے ہو فسو سر جوہو لنا ذرم لے دکھاؤ چاہے تمہارے علم کی حسیت ان تب کا ذعن اللہ برم و ان انتم اللہ تقرصون تمہارے علم ان کے حائل کے دنیا تمہارے علم ان کے حائل کے دنیا جب جہا ہے تمہارے علم کو سوڑھ تو تمہارے علم ساری دنیا کو پتا ہے آگ جلاتو ہے اور گوشت اور آگ نیتے ہیں ایک ایک حمل وجود میں آسا ہے جو گوشت کو جلا دیتا ہے اس علم کی بنیاد پر بابل والوں نے لکڑی کرسی کر کے آگ جلائے کہ ابراہیم کتنے کو جل جائے گا ہزاروں سالوں کا علم اللہ نے ایک فال میں غلط کر دیا ابراہیم آگ کے اندر گئے اور آجا کے وہاں آرام سے بیٹھ گئے اور آج کے شولے اوروں کو جلاتے ہیں اور ابراہیم علیہ اللہ بڑے آرام سے بیٹھے ہیں ساری دنیا کی کیمسٹری کا علم اللہ نے فیل کر دیا جب آگ بھی ہے سکش بھی ہے یہ ابراہیم کم نہیں جل رہا بساؤ کہ ہمارا علم سہاں چل گیا اس سے بھی زیادہ اگلا نقشہ کہ یہ مشلی دیل مشلی میں موں کھولا اور یونس علیہ السلام کو بھی گل گئے یونس علیہ السلام جو چھلان لگے دریانے کو افسر نظر کہ مشلی موں کھولا مشلی کے پیٹھ کے اندر مشلی کے پیٹھ کے اندر جا کر بھی کوئی چیز سلامت رہتی ہوئے وہ تو چند ہندہ میں گل سڑ کے ختم لیکن آسمانگار نے کہا تمہارا علم غلط ہونے لگا ہے اور تمہارے اللہ کا عمر مناقض ہونے لگا ہے مشلی کے پیٹھ کو اللہ تعالی نے پورا بیڈروم بنا دیا کمرہ آرام کا بنا دی اور مشلی ان کو لے کے پانی کے اندر اتری آٹھ سو میٹر کے بعد نیچے روشنی نہیں ہوتی اندھیر ہوتا ہے آٹھ سو میٹر کے بعد بلکل اندھیر ہوتا ہے وہاں وہاں سمندر کی تیہ تک اللہ تعالی نے مشلی کو ایسا روشن کر دیا کہ جدر سے دوزردی سے روشنی اکھائی جاتی ہیں اور یونس علیہ السلام مشلی کے پیٹھ کے اندر بہت کر باہر کا سارا نظارہ کر دیا کہ جنہ جائیں جائیں رہا ہے چالیس دن سمندر کی سیر ہو رہی چالیس دن سمندر کی موجیں ہو رہی ہیں سیر ہو رہی ہیں ساری دنیا کا علم غلط ہو گئے آپ کو خود مرنا چاہئے خود مرنا چاہئے موت در موت ہے پانی پانی کے اندر مشلی کے پیٹھ میں یونس نمو اکسی جنہا ہوانا کچھ یہ کیسے زندہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت سے زندہ ہے تمہارے علم دو جنیا آرہا ہے بے بنیاد کا مطلب یہ نہیں کہ اس کوئی بنیاد آرہا ہے بے بنیاد کا مطلب ہے کہ اللہ جب سے ہے تمہارے علم کو حلا کے رکھ دے اور یہ اللہ کو سنا رہا ہے کہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جو تمہیں سیکھا ہے اس کے پابند بن کے نہ شلو بلکہ جو اللہ سا ہے اس کے پابند بن کے شلو جو تمہارا علم تمہیں بتائے اس کو پہلے اللہ کے علم کے سامنے توش کرو اگر اللہ کا علم اسے غلط کر آپ بہتر سے کھوڑ دوں تمہارا علم یہ بتاتا ہے کہ سود اسے تیسہ زیادہ ہو جاتا ہے اور تمہاری نام کو جو نظر آتا ہے بھئی سور بھئی ایک سو دعا واپسی جانگی حاضر ہیں آپ تو وہ ایک مینی کے بعد ایک سو دس پر کمی جو واپس کر رہا ہے اور اسی لگتے ایک سائل آتا ہے اور میں اسے سو میں سے دس روپے اٹھا کے سبتہ کر دے تھا کب میرے پاس ایک طرف نظر روپے پڑھیں ایک طرف ایک سو دس روپے پڑھیں یہ سو پر میں نے دس روپے پڑھ لیا ہے یہ ایک سو دس ہو گئے اس سو میں سے میں نے دس اللہ کے نام پہ دیا ہے یہ نظر ہو گئے اب تمہارا علم یہ کیسا ہے کہ ایک سو دس زیادہ ہیں اور نظر تھوڑے ہیں نظر بھی کہتی ہے سجربہ بھی کہتا ہے اور ساری دنی میں کہی بھی ایک سو دس زیادہ نظر کھوڑے اب اس کو پوش کرو اللہ کے علم کے سامنے وہاں سے کیا جگا جاتا ہے اللہ سوت کو بھٹاتا اور مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے اب اللہ کا علم کہہ رہا ہے کہ ایک سو دس ہو رہے ہیں اور نظر زیادہ ہیں تو اب اپنی علم کو اللہ کے علم پر پیش کرو اگر وہاں سے نفی ہو جائے تو نفی کر دو اور اگر وہاں سے ہاں ہو جائے تو تو قبول کر لو یہ مثلہ ہے کہ تمہارا علم بے گنیاد ہے تو سلم کی گنیاد ہے ادھر سلاش کرو اگر وہاں سے ہاں ہو جائے سر لو وہاں سے نام ہو جائے سوڑ لو تو جب آدمی اللہ کا علم نہیں سیدھتا اس کے پاس صرف اپنا علم ہوتا ہے انسانی علم ہوتا ہے تو انسانی علم تو تجربات کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کا دورہ آیت نے نقشہ بتا دیا تو یہ تجربن ہے تمہارے ان شرح سے برمنا علم اللہ تعالیٰ وَإِنْ إِنْكُمْ إِلَّا بَخْرَسُنْ وہ تمہارے مشاہدے اور تجربے ہیں اس پر سننے کچھ چیزوں کو حاصل دیا ہے ان کو اللہ ذرچہ ہے غلط کر دے اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے لیکن انہیں تمہارا تجربے غلط ہے اس سے غلط نتیجہ نکل آئے یہ جنرات کا مشاہدہ ہے تو ایک ضرورتوں کا علم ہے ضرورتوں کا علم جو آج اس وقت علم سنجھا جا رہا ہے یہ بڑے پڑے لکچے لوگ مذہاں مگلے گا یہ امن ہے یہ سیوشریح ہے یہ دوکر یہ بڑے پڑے لکچے لوگ ہیں یہ بہت اچھا طرح ہوا ہے ایسی اول اگل کیا ایل اگل کیا یہ بڑے پڑے لکچے لوگ ہیں یہ اس سے ہمارا ذہن بنا ہوا ہے یہ پڑے لکچے لوگ نہیں ہیں یہ پڑے لکچے لوگ نہیں ہیں اللہ کے نظر میں اللہ کے ہماری نظر میں پڑھے ہیں بہت شکر اس کا کول احکار نہیں لیکن اگر یہ اللہ کو علمی کو نمجھے نہ جانے نہ پڑھے تو یہ اللہ کے نظر میں نابانہ ہیں اس طرح دنیا کے سب سے بڑے پڑھے لکھے لوگ غیر ملین میں جنہوں نے جن کے تحریف ان کے ہم ان کا علم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا رہے ہیں ایسی دفعہ اللہ نے اس طرح خفاف کیا قلقہ غیر اللہ تعمرونی اعبدو ایوہ الجاہلون سوچو دفعہ قرآن اللہ تعالیٰ جتنے ہو اللہ تعالیٰ کی زیادہ شریفی ہرانے والے تھے سارے ایسی آئین ایسی الاسلام کو اللہ کا شریف بنا دیا سارے یہویون عزار الاسلام کو اللہ کا شریف بنا دیا وقالتو یہود عزار بنو اللہ وقالتو نسارا المسیح بنو اللہ یہوجی کہنے لگے کہ خزیر اللہ کا بیٹھا ہے اور عیسائی کہنے لگے کہ عیساء اللہ کا بیٹھا ہے اللہ کی بہت ادروں کے ان سے ظاہر ہوں ان کو فاغرانوں کو بیٹھا بنا دیا خزیر الاسلام ایک بستی سے گزرے وہ لوگ ایک بادشاہ کی تباہی سے برباد ہوئے پڑے تھے ان کی جینہ ہے اَنَّا يُحْلِهَا لِهِ اللَّهُ بَعْدَ مُوْتِهَا فاغرانوں کو بہت بہت نہیں یہ کیسے اللہ جندا کرے گا فَأَمَا فَهُ اللَّهُ مِعْتَ عَامِنَ صلی اللہ نے عملی طور پر اپنے نبی کو سمجھایا ہے تو ان کو بنی ہی سو سال کے لئے موت دے دی سو سال وہ جدہ سے سوار پھر اور ساتھا پھانا تھا ہمگور جائے تھے تو ان کو نین جانے لگی تو ان کو تھوڑا آرام تھا ایک طرف ہوئے تھے ایک خندر شدھا تھا ٹوٹھی گلاد آتا اس کے ساتھ ٹیک لگائے تھے اور مرکزے کو بانگا تھا وہاں ایک ایک برس کے ساتھ اور اپنی روٹی نکال تھے توڑ کر بطن میں ڈالی اوپر انگوروں کا رس ہمی چھوڑا انگور کپر میں لے کر ان کو چھوڑ کر رس نکالا تو سارا رس روٹی پر گر گیا تو روٹی کو روٹی کو بکھا کہ یہ رس انگوروں کا اس میں رس جائے گا نرم ہو جائے گا پھر میں کھالوں گا اور یوں سیکھ لگائی اور دیواز کے پچھے سے سیکھ لگائی یوں سیکھ لگائی کہ اماتاہ اللہ اللہ نے روح نکال گائی کتنے میں سو سال سو سال پڑھ پڑھ تو میرے شہنشاہ کے قدرت ہے سو سال میں کتنے موسم بدلے کتنے رس ان بدلے بارشن بھی آئیں عام بھی آئیں سب کچھ ہوا لیکن اللہ نے کسی کو دوش نہیں دولا میں کسی کو نظر پڑھ پڑھ اور میں کسی موسم میں ان سے اثر کیا سو سال کے بعد اٹھایا پوشاہ کم لبس کرتا اور زیر کتنا وقت گزرا کہنے گی یوں من اے دیو پھر سورج کو دیکھا تو خیال آیا کہ نہیں 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 یہ تو عبید حالہ ہے میں زن چڑھیں کلا سار روید حل گیا ہے کنینی کعبہ یا میال آدھا دن آدھا دن گزرا کہ اللہ تعالی نے فرما میں بتاؤں کتنا گزرا ہے کاجی کبل لبس کمیاتا عام کس سو سال کنینی لگ جا کریں رسائی کریں سو سال فنگر الہ تعان فوشراب یا پسن آپ کو بتا انگور جن کا جلدو جھاڑ شوڑتا ہے اس کے اس کی شراب بنے جاتی ہے ساری جنہی نے سب سے دوسری شراب انگور کی بنی کی تو انگور کا رس روز میں آیا ہے اس کے تو جلدو خراب ہونا چاہیے نہیں اور جلدو اپنی رنگت بدلے بھرگو شوڑے اسی سے در شراب گنا سکتا ہے چلا چلا میں لگا جرا کھانا دیکھو کھانے کو دھاکا دیکھو پرو تاگا جیسے اگر انگور کا رس اس نے رچ کا روٹی نہ رہن ہوئی ہے پانی کا چھوٹے سے مشکیل ہوں پانی دیکھو پانی بھل پھل تاگا خوندہ بھل زیادہ نہیں لگلا آپ سرمانے کے کھوٹا کی پھر اندر الہماری کا کھوٹا بارسہ لے سا تو وہ بھائی تھوڑی سی مچی پڑی ہو تو جو چیز خراب ہونے والی اس کو ایسا خلامت رکھا کہ اس میں ضرورت دیل نہیں لگی اور جس جسے چار دن کھڑا دیکھو اس کو ایسا نتازی اور نشانی میں تکایا گیا کہ اگر دیکھو اندر الہمار بک اندر الہمار اب دیکھنا میں ترے گھڑا زندہ کرنے لگا اور ترے سامنے دنیا کروں گا تو ایک سامنے دنیا کروں گا حدیم پر نکلنا شروع گیا اور ہوا سے دوست پر جو ضرورت ہڑیوں کے اڑ گئے پر انہیں ہوا سے کندوں پر واپسانے شروع گیا اور پورا ہڑیوں کو دائیں دائیں آگے اور پیچے سے اللہ نے پسایا ہے اور پورا دھنچہ کھڑا کیا پھر اس پر دوست چڑھایا ہے پھر اس پر کھال پہ چڑھایا ہے اور ازہر جارہ بیٹا دیکھنے کماشا دیکھنے پھر پورا حجم familiar اور اللہ کی امر آیا ریم سملم خنم جنہی لائے زور سے اس نے اپنا مارا لگایا کہ ازہر دیکھنے 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 یا اللہ کمال کر دیا اعلاما من اللہ ایلا کن بشن من قدول دوست دوست حرچو طرح قبضہ پھر رسل میں سجاء حضیر کی مجالوم کو بتا ازہر او آیدانا ازہر انہیں ازہر دوست جو پھوری مسئلی ختم ہو گئی سو سال میں وہ قدمہ ازہر ہیں تو لوگوں نے مانے سے انکر کر دیا تو ایک دیگوں بھی عورت زندہ چند ہندوی مرس میں اپائی تھی ان کے پاس آنس کیا کہ یہ آگے میں قدمہ ازہر ہیں وہ کہنے لگے اچھاگر تو ازہر ہیں اس کی نشانی تھی ازہر کو تورات مقابانی آئی تھی جب تیلی امت ہی ان کو اپنی کتاب یاد نہ لگتی صرف نبی کو یاد ہوتی تھی نبی کے سوار ایک ستر کو کتاب یاد نہ کرتا ہمارے بچے بھی ہاتھ تو بچی بھی ہاتھ تو وہ کہنے لگے اگر تو ازہر ہے تو تورات مقابان تو ازہر اللہ علیہ السلام ان ساری تورات سنایے دیں کہاں بھئی ازہر ہی ہے تو ان پاغلوں نے بجائے اللہ کی قدرت کو مانتے ازہر کو اللہ کا دکا بنا اور انسان اسلام کے ساتھ اللہ کی دوسری قدرت زہر ہوئی جس بچی کو کسی غیر مقابانی اس کے سامنے پرشتہ آتا ہے اور انسانی شکل میں آتا ہے اور انسانی روپ دھارتا ہے تو وہ برکر کہتے ہیں اور انسانی شکل احمد پرشتہ میرے پرشتہ کرنے پرشتہ اللہ کو یہ بہتا دوارا ہے تو انسانی شکل احمد پرشتہ انسانی شکل احمد پرشتہ میں شاہدی کوئی ہے ولن اکو بریا ہے اور میں بدغار ہے اور بری عورت نہیں ہے کہ میں برائی کرو اور بچہ ہو بچہ منی کا جو راستہ ہے ایک حرام ہے ایک حلال ہے وہ میرا ہوا نہیں ہے تم اندے بچہ کسے سکتا ہے قَالَ تَوَالِكِ قَالَ رَبُّكُلُ وَلَيْنَهَيِّنِ تَمَلَّنِيَمْ تیرَ رَبْتَ رَحْمَسُ لَئِنِ اَدِيهُ جَوْدَ وَلِنِجْعَلَهُ آَيَةً لِّنَّاسَ وَإِشَنِ حُوْدَ وَرَحْمَسَ مِّنَّا مِرِ رَحْمَسَ حُوْدَ وَكَانَ اُمْرَمْ مَقْضِيَا تیرَ رَبْتَ شَسْتہ تین کو یہاں سے پکڑا اور یہاں دھونک ماری اب آپ دیکھے اُس دھونک اور حمل کا کیا ساتھ آگئے ہیں سر دھونک لگے اگر نون مہینے کا حمل تیار گیا ایک دھونک میں نون مہینے کا بچہ پیٹھنے تیار گیا اما بچے کے بندے 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 کتنا وقت لگتا ہے وہ آسکہ آسکہ جگہ بناتا ہے پھر اس کے باہرانے کا نظام بنتا ہے ایک دن حمل ہوا ایک دن درد اٹھا اور وہ بھاکتے گئے ایک درکتوں کا جھنڈ تھا اس کے اندر گئے ایک کنا سکھا جور کو چھوٹے گلے گا تو بچہ پیلہ ہوگا فَاَحَمَلَكُهُ فَنْتَ بَدَكْبِهِ مَتَنْغًا مَوْطِلْيَهِ فَأَجَاقَهَا الْمَفَابُ الْا جُبْعِ النَّحْلَ قَالَكْ لِا لَيْتَنِهِ تو قَالَهَا غَابَكُمْتُو نَقْبِن مَنْسِيَا آئے میں مرزا تھی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا میرا لوگ آنا بھی دنی میں دھول جاتے ہیں کس موں سے گھر جانگ شہر جانگ تو جبرو پھر آیا ہے فَنَادَا هَا مِنْ تَحْتِحَا اب سامنی میں آیا ہے فَرْدِن میں آیا ہے سَلَا تَحْزَنِی بُرْنِ تَجَّارَ رَضُّوكِ پَخْتَكِ شَرِیہا یہ تیرے لئے میں چشمہ جاری کر دیا وہ حضی ایلی سے جزرین نخلا خجور کا تنہ خجور کا درخت اوپر سے کار دوں ختم ہو جاتا ہے باقی درخت اوپر سے کار تو دائیں بان سے نکل آتا ہے خجور واحد ہے تو اوپر سے کار تو یہ ختم ہو جاتا ہے تو تنہ کا کالی خوش اوپر سے کٹا ہوا کہ اس کو ہلاؤ کہ ہلاؤ کیا ہوگا کہ تم ہلاؤ اگر ہلایا ہے تو وہاں سے سر و سازہ خجوریں کرنے لگیں جیسے درخت خجور کی نہیں فرماریم دیکھا کوئی اوپر پتا کوئی شاہ کوئی خوشا کچھ نہیں ہے کچھ کتا ہے کچھ جب اللہ خجوریں ہیں ایسے جو شادی کے بغیر بوتا دے دیا وہ بھی اللہ کی قدرت ہے یہ بھی اللہ کی قدرت ہے وکلی گشرا بھی اور کھا اور کھا اور کھا وکر ری آئینہ اور اتمنان کا کھا اور جا شہر جا شہر جا شہر سانے جانے گوشن کن سے کہنا انی نظر پر الرحمن خوما فلب اکلم اليوم انسیا میرا روزہ ہے میں نے بسی سے باتا نہیں کرنی فا اکس بہو قومہا کعمل ہو بچہ گوڑ رہا آئین شہر میں مچہ شور روکت ہوئے یا ملن لقد جیسی شیئن فریہ اری مریم یا مو کالا کیا و اکتا حارم اری حارم کی بہی ما یا جانا ابو کمرا اخو پھرا باپ سے اچھنا کھا و ما کانا انہوں کے بغیہ فریمہ جو ایسی نمی کیا فا اشارت اگر بات کرو میرا روزہ ہے کہنے کے مریم ہمیں گناہ شکھانے کا طریقہ اینہ آیا ہے یہ ہے بچے سے ایسے بات کریں مراجیہ تھی تجھے اگر جرم کیا تھا تو وہ بہانہ تو خیل ہوئی تھی کہ میری سب سے شادی ہو گئی سب سے شادی ہو گئی اس سے بچہ ہو گیا ایسا بھی کبھی ہوا ہے تو بھی ان کی لانگان جاری تھی کہ اس علیہ السلام اسی آوازہ سے سکر کترہ بلند ہو گئی تو سارے مجمع پر چھا گئی تقال اینی عبداللہ آتانیل کتابات و جالنی نبیہ و جالنی مبارکا اینما دنت بعوثانی جسکلات و جساکمہ دنت حیی و بررمد باہی ربی و لن نجعل مجبارا شقیہ والسلام علیہ يوم مولدت و يوم خموث و يوم ابعث حی فالف عیس بن مریم قول الحق الذي فيه يمفرون يوم مولدت و يوم يوم مولدت و يوم من اللہ کا نبی ہوں من اللہ کا بندہ ہوں من صاحب کتاب ہوں صاحب الشریعہ ہوں منتا فرما بردار ہوں نماز پڑھنے والا ہوں سفاج جنے والا ہوں اور سلامتی والا ہوں یہ ساری تقریب جب یہ سب کچھ ہوا تو انہوں نے کہا یسا اللہ کا بیٹا ہے آنس کا سارا علم زہودی اور عیسائی کے گردد ہمرا ہے اسی سے آگے چلا ہے ان سب کو اللہ کہہ رہا ہے ایوہ الجاہلون ایوہ الجاہلون کسی انفر کو بھی کہنے تو بڑا جاہل ہے تو غصر جائے تو میں نجا لکھیں وقت میں تو بڑا سیاہوں لیکن سمجھ جاتا ہے لوگ بڑھائی تاہی ہیں سمجھ جاتے ہیں اللہ کی عطا ہے وہ انفر کو بھی اللہ دو سکتا ہے پڑھ لکھے کو بھی دو سکتا ہے تو جس کو آج بڑا لکھا کہا جاتا ہے وہ اللہ کی نظر میں جاہل ہے کون جاہل ہے جس نے اللہ سونا پہچانا ہے کون جاہل ہے جس نے اللہ کو پہچانا پر غلط پہچانا ہے ایک بشمار پتکہ ہے جنہوں کا اللہ ہے یہ بھی جاہل ہے ایک بہت بڑا پتکہ ہے جنہوں کا اللہ ہے پر یہ اس کا بیٹا ہے وہ اس کی بیٹی ہے یہ بھی جاہل ہے ایک آدمی بھوڑے کو نہیں جانتا تو وہ بھی جاہل ہے بھوڑے کے بارے اور وہ جہل کو بھوڑا کہت تو وہ بھی جاہل ہے وہ بھی جاہل ہو گیا ہے ایک وہ طبقہ ہے جو کہتا اللہ ہے تو انہیں جاہل ہیں ایک وہ طبقہ ہے جو کہتا اللہ ہے تو کئی پر اس کا بیٹا ہے اس کا بیٹا ہے پھر اس کی بیٹی میں ہیں کہ لیہی اللہ کی نظر میں جاہل ہیں انسانی علم اگر اللہ کا صحیح تعرف نہیں کروا رہا تو یہ سارا طبقہ جاہل ہے اور اس لکھ انہیں کو پڑا لکھا ہے دو در آج شن رہی بولے کہتا بڑا پڑا لکھا دنیت کسی دے بھوکوکی والی بار اور سارے جو وہاں انپڑ انگریز ہے ہوتی انگریزی کتنے انگریز اگروں سے شاہد دیں وہ بھی بڑا پڑا لکھا اور کتنے انگریز چوڑی بڑا پڑا لکھا وہ بھی بڑا پڑا لکھے ہو جائیں جو ماندر انگریزی بولی جاندے ہیں اب ضروریات سے جن دلی کا علم سیکھنا ہے یہ ہماری ضرورت ہے اس کی میں نصیح نہیں کر رہا اس سے جو ایک ذہن بن جاندے ہیں اس کی نفی کر رہا ہوں اس سے جو تقبر کی کچیت پیدا ہوئی ہے اس کی نفی کر رہا ہوں اور اس سے جو ایک اپنے اندر ہے ایک ذہن پیدا ہوئی ہے اس کی نفی کر رہا ہوں determined ہمیں ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے ہماری ذاتے ضرورت ہے کہ ہمیں کائنات کا علم پر پڑھنا ہیں سیکھنا ہے اتنا زیرم پر ہم ہرے رہنا ہیں ہماری نسل اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہو یہ بھی ایک بڑا خلاہ ہے آج کے سکول کالج صرف ذکریں دینے والے ہیں ان کو علم کا ذوق پیل کرنے والے نہیں ہیں دوسری طرف اللہ کا علم آ جاتا ہے یہ وہ علم ہے جو علم ہے یہ وہ علم ہے جن کو علم والے کہا جاتا ہے جن کو اللہ کہے آئے ہیں جن کو اللہ کہے آئے ہیں اللہ کن کو علم کہہ رہا ہے کن کو علم کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے ام من هو قانتن آنا اللی جو شخص راتوں کو اٹھ کے جو مرد راتوں کو اٹھا ہوا ہے راتوں سے مختلف اوقات میں ہیں ساجدن کبھی سجدن قائم کبھی قیام یحضر الآخر کبھی اللہ شگرتا ہے ویرجو رحمت رب رکھتے کبھی اللہ کی رحمت کا محید دوار ہوتا ہے اب اللہ کلا ایک نقشہ بنا رہا ہے علم ولا کون ہے علم ولا کون ہے امنہ وقانس آنا اللی راتوں کو اٹھنے والیاں ساجدن سجدن وقائم قیام ساجدن وقع یحضر اللہ آخرت سے لرسنہیں ویرجو رحمت رب رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی دوار ہوتا ہے اس کے بعد اللہ کہتا ہے مجھے بتاؤ علم والے اور بے علم برابر ہوتا ہے علم کا محشہ کیا بیان کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے علم والے اِنَّمَا يَعْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا اللہ مرے اندر چاکن اس پشاندر نہیں کرتا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا علم ہے اللہ مرے اندر چاکن جتنا ساتھا ہے یہ قرآن اور قرآن کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا علم ہے موت چاکیز ہے آر سختانہ باہران ہے موت کیا چیز ہے موت کا چیز ہے اس کے دو سو جواب لکھے ہیں دو سو دو سو دو سو جواب کا مطلب ہے کہ ہکنی چھیک کریں صاحب دو سو جواب بشہدہ ہو بشہدہ ہو بشہدہ ہو تو ہے ہکنی چھیک نہیں موت کیا ہے موت کے بات کیا ہے یہ علم سآل کرنی ہے موت کو حقا ہونے والا ہے انسان کچھ نہیں جاندہ ہے اس کے لئے اللہ تعالی نے قرآن کا علم بنایا ہے اس کے لئے اللہ تعالی نے سوالات نبیوں کو بھیج کر کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کم مکمل فرمایا اور آسمان علم کم مکمل فرمایا اللہ تعالی نے اس کا نام اسلام رکھا اور اس کا کامل مکمل اور اکمل کم بنایا ہے اس کا جاننے والا اللہ کی نظر میں عالم ہے اب جاننے کے دو درزے ہیں سہلا درجہ ہے کہ مدرس میں غیب پڑھا اور الفاظ کے ذریعے سے جان لیا ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ الفاظ کے ذریعے سے معانی پر پہنچیں اور پھر محنت کے ذریعے سے ان معانی کو اپنے اندر داخل کیا جب نماز کو پڑھا تو نماز کو اپنے اندر داخل کیا جب خشو کو پڑھا تو خشو کو اپنے اندر اتارا جب زہد کو پڑھا تو زہد کو اپنے اندر اتارا جب تقویٰ کو پڑھا تو تقویٰ کو اپنے اندر اتارا جب اللہ کی رہدانیت کو پڑھا تو اس کی حضرت کو اپنے دل میں اتارا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقی کو جانت ان کی محبت کو دل میں اتارا یہ اگلا درجہ ہے لب کے ساتھ عمل دور جائے یہ جو پہلا درجہ ہے لب کا اور عمل دور ہے یہ ہی جاہل ہی ہے یہ ہی جاہل ہی ہے میں بیٹھا تھا بھار اپنے گاؤں تو یہاں ایک ہمارے پل پر ایک رہتا ہے غریب آجی ہے اس نے اپنے بچوں کو عالم رہا ہے اور ملتان کو بڑے مدرسن پڑھا ہے تو میں شام کو بیٹھا تھا کہ وہ میرے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آئے مجھ سے کہنے کہ مولی صاحب اے میرا پتر پڑھے آتا ہے پر پڑھے آتا ہے کوئی نہیں ایک انپڑھ باپ نے چجدیا کر کے لے دیا دو لفظوں اپنے پڑھے آتا ہے پر ایک قرعہ کوئی نہیں مطلب کہا تھا کہ یہاں اپنے پڑھ جاہل ہی ہے اس کے پاس کو بڑے مدرسن کی سنج ہے یہ ہم دکھے سنج دینے والے ہیں سنج دینے سے کوئی عالم بن جاتا ہے ایک انپڑھ باپ جاہل ہے ایک جاہل ہے انپڑھ چاہتا دیا ہے پڑھے آتا ہے پڑھے آتا ہے کہ کیوں؟ کہ انسان مانالگل کرندہ والنین انسان مانالگل کرندہ والنین کھامانو ہم داتا ودھانو ہم داتا یہ کیوں پڑے آئے کہ ہم نے دونیا آشتہ انپر یہ ایک دول دہا کی انپر آدمی کا تجزیہ ہے وہ اتنا خوبصورت تجزیہ ہے کہ میں بعد آپ کو علمی دلائل سے بتاؤں گا اس نے اپنی شترت کی پکار سے مجھے جوان دیا ہے کہ اس جس کو ماں سے بات کرنے کا چلوکہ نہ ہو جس کو بات سے بات کرنے کا چلوکہ نہ ہو اس نے چاپ پڑا ہوتا آن پڑے چلوکہ انگوٹھا چاپا تو علم کا ایک درجہ یہ جانہ ہے جانہ جانہ اگرچہ جانہ اندیو فرض ہے کہ جانہ جانہ بہت عمل آئے گا ابھی تو جانہ کو یہ نہیں ہے ساری زندگی کی پڑھنے کا ذوق وعظہ چلوکہ پڑھنے کا ذوق یہ ختم ہو گیا میں دعا دوں دنیا پر کے دیکھ لیے بڑے بڑے گھروں میں ایک کتاب نظر نہیں آتا ہاں اخباروں کا ذہر لگوں ہیں رسالوں کا ذہر لگوں ہیں کوئی اللہ کی کتاب کوئی اللہ کی نبی کی کتاب جل لے گھر انہیں کہیں کوئی نظر آتا ہے ایک درجہ پڑھنے کا ہے تو میں جانہ بہت اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے پھر اس سے اگلا درجہ جس پر جا کر میں علم والا دو بنتا ہوں وہ ہے اس کے مطابق میرا عمل دھل جائے اس کے مطابق میری زندگی دھل جائے تو تب جا کر میں اللہ کی نظر میں علم والا بنوں گا ہمارے مدرسے کی سند لینے سے اللہ کی نظر میں علم والا کوئی نہیں بن پتا ہا اللہ کی نظر میں علم والا غور ہوگا جو اس علم کے مطابق اپنے آپ کو دھال شکا ہوگا جو اس میں دھلے گا وہ علم والا ہے جو نہیں دھلے گا وہ سند لے گر بھی جایا ہے تو اس سے اگلا درجہ جا ہے کہ جو کچھ قرآن آگے رہا ہے وہ زندگی اس کے مطابق ہو جو اللہ کا رسول بتا رہا ہے زندگی اس کے مطابق ہو اب یہ ایک لمبا نظام ہے میں اس کو دو حدیثوں میں مختصر کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ پورے قرآن اور پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا خلاصہ دو حدیثیں ہیں دو حدیثیں اور آج کی آخری نصیت کی دو باتیں پورا دیتا ہوں اس کو تفصیل سے پڑھو اجمال سے پڑھو ہم ہم مدرسوں میں تفصیل سے پڑھاتے ہیں علماء نے مختصر کتابیں یا کر اردل میں اس کا اجمالی کورتہ کر دیا کبھی لوگ اس کو سیکھ لیں پڑھ لیں دین دین وہ طریقہ جندگی ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کر آئے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نہیں آپ کا بھی ذاتی نہیں اللہ نے دیا اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور پھر ایک علم دیا پھر اس علم کے مطابق زندگی کا ایک تریفہ دیا پھر اس قنام اللہ نے قرآن میں اسلام رکھا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیق کو حکم دیا کہ میرے جنگوں کو اس اسلام سے چلاو اور ان کو سکھاؤ تو اسلام انسان جنگل میں نہیں رہتا ہے معاشر میں رہتا ہے معاشر میں رہتا ہے وہ انسان اکیلہ ہی رہتا ہے افراد کے ساتھ رہتا ہے اس کی زندگی کے دو پہلے ہیں ایک اللہ کے ساتھ ہے ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے سارا دن دو شیدوں دو حرمتوں ایک میرا معاملہ اللہ کی ذات سے ہے ایک معاملہ بندوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے وہ حقوق اللہ جو بندوں سے معاملہ ہے حقوق العباد ایک اور قابیت جو میرا اللہ کے معاملہ ہے وہ ہے عبادت اور جو میرا بندوں سے معاملہ ہے وہ ہیں اخلاق اخلاق اب میرے نبی کی ساری زندگی کی محنت کا خلافہ دو حدیث ہیں قرآن کا نشور اور نبی افاد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ دس لاکھ دس لاکھ احادیث اور تیس پاروں کا نشور دو حدیث ہیں دنیا الاسلام علیہ خمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پانچ چیزوں پر ہے ایک کلمہ ہے ایک نماز ہے ایک روزہ ہے ایک بقات ہے اور پانچ چیزوں پر ہے یہاں اس حدیث پاروں میں اسلام کو ایک گھر سے تشبیح دی گئی ہے کہ اسلام کی بنیاد اسلام کو ایک صفات کا نام ہے نہ کہ کسی روڑے اور پکھر کا نام ہے لیکن لفظ بنیاد میں اسلام کو ایک گھر سے تشبیح دی ہے گھر اور گھر کہاں سے بنتا ہے بنیاد مسجد ہو یا منظر ہو گھر ہو یا دفتر ہو کہاں سے شروع ہوتا ہے بنیاد سے شروع ہوتا ہے بنیاد نہ ہو گھر کھڑا نہیں ہو سکتا مسجد نہیں کھڑی ہو سکتا دفتر نہیں کھڑا ہو سکتا دکان نہیں کھڑی ہو سکتا گھر شروع کرنے کے لئے کیا ہے بنیاد تو میرے نبی نے فرمایا اسلام کس کے اندر زندہ ہوگا جو پہلے بنیاد بنائے بنیاد کا ہے اللہ پر یقین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ اندر میں ہوتا ہے محمد الرسول اللہ باہر ہوتا ہے جب لا الہ الا اللہ اندر میں جگہ پکڑ لیتا ہے تو محمد الرسول اللہ درخت کی طرح باہر نکالاتا ہے لا الہ الا اللہ زید کی طرح ہے اور محمد الرسول اللہ درخت کی طرح ہے لا الہ الا اللہ جر conteúdo کی طرح ہے اور محمد الرسول اللہ سنے شاقوں قل فول قلیوں کی طرح ہے جو درخت مرچھاتا ہے تو سارے کہتے ہیں جر وزیدے جر ماریدے جر ماریدے تو خالق صاحب رحمة اللہ علیہ مجھے تو کوئی زمینداری کا تجربہ نہیں وہ تو خود کرواتے تھے میں تو کرتا نہیں تو وہ ہمارے کئی باغنات ہم باغنات پوجہ سوکھ رہتے تو انہوں اس کی ساری شافیں پٹھوا کر اس کی مدی زمین کو جڑوں ساری مدی نکلوا کر ساری جڑوں کو ننگا کر دیا تو اس نے کوئی چیز بھروائی زمین کے آتا پھر اس کو برابر کر کے پانی لگا دیا دو سال کے بعد سارا درخت زندہ ہو کے ہرہ بھرہ ہو گیا جب لا اللہ اندر میں کمزور پڑتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا درخت واہر مرجانہ شروع ہو جاتا ہے اب یہ آدمی گالیاں کیوں دے رہا ہے اندر لا اللہ کچھا ہو گیا ہے یہ غیبت کیوں کر رہا ہے یہ جھوٹ کوں بول رہا ہے یہ غلط کیوں تول رہا ہے یہ غلط کیوں نا پر آئے یہ اچھو رنگ پر پکا کیوں بتا رہا ہے یہ فوت کیوں کھا رہا ہے یہ زنات کیوں کر رہا ہے یہ شراب کھوں کی رہا ہے یہ دمی جم سن رہا ہے یہ نشہ کھوں گوش رہا ہے یہ آزام کھوں کے مصد کیا نہیں رہا ہے یہ رمضان دیکھ کے روزی کیوں میں رکھ رہا ہے یہ ترابی کھا نہیں کر رہا ہے یہ سارے چھل کھولہیں کھلیاں ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس کو میں نے درخت سے تشریح دی کہ یہ سارا پھر جھا گیا ہے جن لا اللہ الا اللہ اندر میں جڑ وہ کرنے کی وجہ سے اندر میں سے اخر چھوڑا ہے وہ اندر سے اخر جوڑا ہے تو عرب ہو یا آدم ہے تیرا لا الہ الا لہت غریب جرسک تیرا جن میں دو دوائے ہیں جب لا الہ الا اللہ اندر سے جڑ اندر ہدو اس کی جڑ اخرتی ہوں گیا تو پھر باہر سارا درخت وہ ملانی شروع ہوتا باہر سارا درخت کا وحب ستم ہو جاتا ہے بھئی پہل جو نہیں آرہا وہ کہتا جی پسے سوئی سبے جو رہے ہیں اور یہ جب دنوں کو توٹ رہا ہے اور یہ بور جو گر رہا ہے تو وہ پھر سلاش کرتا ہے نیچے ہی تو مرض نہیں دراتا ہے وہ اوپر بھی ہوتے ہیں وائرس لگتا ہے اور وہ بیماریاں لگتا ہے لیکن جب درخت خوش ہوتا ہے تو نیچے سے جڑ کمجور ہوتی ہے تو لا الہ الا اللہ جن میں جب جگہ پکڑتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کی شکل میں پوری زندگی پر چھا جاتا ہے وہ عالمی وہ عورت نظر آتی یہ یہ کسی کے ماننے والی ہے وہ مرض نظر آتا ہے یہ کسی کے پیچھے چلنے والا ہے اور جب یہ لا الہ الا اللہ کنجور پڑتا ہے تو پھر یہ سو لیکن لا الہ الا اللہ تم دکھانے کتے ہیں اور محمد الرسول اللہ تم چھپانے کتے ہیں لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا محمد الرسول اللہ چھپایا نہیں جا سکتا اگر محمد الرسول اللہ زندگی میں ہے چھپ نہیں سکتا لا الہ الا اللہ تو چھپے ہی ہے اندر کے ہی ہے کیسے پتہ چلے گا لا الہ الا اللہ اس کے اندر میں اس نے چھپایا ہے سمیں گو یا مسلمان ملرگم کداما مشلات لạiلارا کیسے پتہ چلے گا تو وہ محمد الرسول اللہ ایک زندگی ہے تو زندگی کچھ جسم پر ہوتی ہے کچھ باہر ہوتی ہے وہ چھپنی سکتے ہیں بادن ہوا کا صبرتا انا لم تسترا و بقا کا ایلہ جنجز زمع کا ارجرا یہ قاہر نکلتی ہے گنیاز کیا ہے لا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ گنیاز ہے سرسلسات نماز اور روزہ ہے سرحاد دقات اور حج مانداروں کے لئے ہے سرکت نماز سرکت نماز نماز ہے نماز جو آدمی نماز پر آجی ہو جاتا ہے مرد اور عورت وہ نماز پڑھنے تک مطمئن ہوتے ہیں وہ نماز کو خوبصورت بنانا چھوڑ دیتے ہیں یہ جو آپ لوگ کئی دکان داردو دکھو تم لوگ دکان خالی آنے اٹھان کھا گارے نال بنا کے بہت جانے ہیں اگر شیشے گلیں دے سیمنلوی ترسائلہ ہی ہی دہنے ہیں وہ گاپوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہیں میں بڑیوں میں تلٹان لاؤ کچھا رہاں پکا نظر آلے پھل رکھو موٹے رکھو کہ دکان کا خوصورت ہونا جاہت کو پھینچتا ہے کھوڑ دکان داردو ایسے اسے انسٹری کارگنی جاتا اس کو سیمنٹ کرتا ہے میں دفتر میں گیا ہمارے دوستے اتنا پیشہ لگائے ہوا اتنا پیشہ دفتر پہ کیوں لگائے کہ یہ ہمارا سارا کاروبار ہے گوروں کے ساتھ وہ جب آتے ہیں اس سے پہلے دیکھتے ہیں اس کا دفتر کیسے تو یہ دفتر ہماری تدلیب ہے اس سے وہ ہمارے خریدار بانتا ہے اگر یہ خوصورت نہ ہو تو ہمارے خریدار نہیں ہونا تو ہم چیزوں کو خوصورت بنانے کی کوشش میں لگ رہتے ہیں لیکن نمازی عورت نمازی ہمارے جب نمازی بن جاتا ہے اس سے نماز سے خوصورت بنانا چھوڑ دیتا ہے کہ نماز خوصورت ہو میرے نماز میں ایسی کشک ہو کہ میرا اپنا دل نماز میں لگے خود نمازی نماز سے بیزار ہوتا ہے خود نمازی نماز سے بیزار ہوتا ہے اور وہ یارتنائی مغروب لگے ہیں اور میرے نبی نے کہا میری تو آنکھوں کی چھنڈک نماز میری آنکھوں کی چھنڈک نماز تو دوسری بنیاد نماز ہے نماز کیسی نماز جب اللہ اپر کوئی مرد عورت کہے تو دھر اللہ کے سوا کوئی جیش میں داکھا نہ ہو سکتا ہے دعوں کچھوں کی آ顆 ونے جو آپ کے سامنے دیان کر رہوں آپ میری خود متوجہ بھی اچھ میں دہن کر رہوں وہ نے تو سکر چھاٹے دیکھنے شروع کر دے تو میرا بیان کا باند دے حالکہ میں انشان ہوں آم انشان성이 ہوں تمہارے جتا ہے میرے اندر اتنی زہرت ہے ait ہے کہ اگر کم میری تیارت دیکھنے ہی کی ہے تو سکر چھیکھ ن něبیeter ت Krankھے دیکھنے شروع کر دے شروع کر دے تو میں آب، overall white میں بیان کرنے کوئی بی بی سے بات پر رہے ہو دیوٹ میں موبائل کی گھنٹی بجی تو انہوں نے موبائل کنیا تو بی بی کوئی شرمو آجا ایک کا تیرا فون ہی میرا سر تھا گا میری گالے نہیں تو شرم کلی تو میرا فون نہیں گا یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے چون کوئی ناجائز کام کا نہیں ہوا ہے ایک کام ہوئے کہ تیری فوجہ ادھر نہیں رہی فوجہ کی طلب فوجہ کی طلب ایک انشانی تقاضہ ہے ایک انشانی ذکرت ہے کہ جب جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر کوئی مرگا رہا ہے کہ شاید و آسمان کے دروازے کے لیے کھل جاتے ہیں اور عرش کے دروازے پر کھل جاتے ہیں اور اللہ تمہیں بندے اور بندی کو دیکھ پر خوش و تک آگیا مجھ سے بات بار میں چون بڑ بڑی مشکل سے صدر کے پاس کون سو تائم لے تھا ہیں کتنی مشکل سے یہ لوگ تائم دیتے ہیں اس نے تائم دیا بلایا انسان نے مٹھایا ہاں جی فرمائیے کیا بات ہے سم اس کا اوپر دیکھنا جو گا آئے انہار کڑیاں کچھو آئیں گا تو وہ توہیں جیتے لگوا کے باہر بجوا دے گا مارو نام مراد ہوں میرا ٹائم دیا چاہتا ہے شینشاہ آزم ہاں جیتے لگوا کے باہر بجوا دے گا ہاں جی فرمائیے کیا بات ہے سم اس کا اوپر دیکھنا جو گا آئے انہار کڑیاں کچھو آئیں گا تو وہ تمہیں جوتے لگوا کے باہر دلوائے گا مارون آمور آدموں میرا تہمزہ کر رہا ہے شہنشاہ آدم نے تمہیں وقت دیا جاتا اللہ کی مجھے کو دلیر نہ عورت مسلحے پہ گا سکتی نہ مرد مسجد میں آسکتا ہے تندرے بندہ آن میرے نال سوڑی گائیں گا اب تم نے کہا اللہ اکبر اللہ کی قسم عرش کا چارے دروازے پھل گئے اور اللہ تمہاری سر متوجہ ہو گیا اور انہیں کہا میرا بندہ آیا ہے جنت کا دروازہ پہ کھول دو جنت کی ہوروں کو بھی دکھاؤ میرا بندہ نماز پہ اور یہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ اکبر کیسے ہی اپنی سپاس میں چلا گیا یعنی اپنی سبزوں میں چلا گیا مہمشہر بگار واپس در گیا تو اللہ کہتا ہے یابن آدم علامہ خیر میرا بندہ نیتو ция میں بھی متوجہ ہوا تھا مجھ سے کوئی اور اچھا تھا جس کی ترقی چلا گیا وہ اللہ جو ذنی وہ اللہ جو ثمر وہ اللہ جو بنہاد وہ اللہ جو ان سے کسی کے سجدے کی پروانیا کسی کے کسی کی قفر کی پروانیا کسی کے شرک کی پروانیا کسی کے ایمان کی پروانیا وہ اللہ جو کائنات کو سجدوں سے بڑا نہیں ہوتا کائنات کے نہ فرمانوں سے چھوٹا نہیں ہوتا بھر یہ اکشاہ خیار ہے حاجہ سمیم خیار ہے جب آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواب میں کہتا ہے آپ اس میں بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے حضرت علیہ فرمایا کرتا ہے جب میرے جیسے آتا ہے اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں جب میرے جیسے آتا ہے میری اللہ کی بات ہو جائے تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرے جیسے آتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں قرآن اللہ بھی گئے نا جب میرے جیسے آتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں اور جب میرے جیسے آتا ہے اللہ سے بات کروں تو در میں نماز پڑھتا ہوں تو جب آدمی کہتا الحمدللہ رب العالمین اللہ جواب میں کہتا حمدللہ عبدی میرا بندہ میری تاریخ سبا ہے یہ بلکل بقیدہ جوابت ہے سرکتہ الرحمن الرحیم واللہ جواب دے اثناء علی عبودی میرا بندہ میری صناع بیان کر رہا پھر لکہ جمعان کوئی اور روڑی نہ مگیں ایک لئے ہدایت مگیں تو میرے خزانے کھل گئیں کہ یہ دعا تے اللہ ہدایت دے دے ہدایت دے دے ہدایت تو وہ دولت ہے جس کا مانگنا فرد قرار دے دی مانگو تو باقی کسی جس کا مانگنا فرد ہدایت کا مانگنا فرد تو جب آدمی ایسی نماز پر اللہ کہتا میں نے تمہیں دے دی لیکن وہ کتنا محروم ہے دے نمازی کا رونا کیا جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کے لئے تو خون کی آنسوں بھی اس کے نفتان کی کلاسی نہیں کم سکتا ہے نمازی کے لئے رو رہا ہوں جس کو کبھی اخشان نہیں آیا کہ میں نماز خوبصورت بنو ایک پٹرول پنگلوں نے پٹرول پنگلوں سے خوبصورت بنویا ہے علیت سے یہی بیٹھا ہے جب ہی جمعیت رکھتے رولایا ہوں سوئل بیٹھا ہے لیکن اس کے لئے خوبصورت بنو بنایا ہوا ہے حسن پرستے انسان کے اندر ہے تو نماز کو خوبصورت بنانے کا ناکشال نہ جان نہ توجہ نمازی سے گلہ ہے دے نمازی کو بچھرا پڑھتے ہیں تو جب یہ نماز کے اندر سے بہت مطلقہ ہے تو پھر اللہ کہتا ہے مرد انگا کدھر لیا رہا ہے تو مجھ سے اچھا نظر آیا ہے یہ شدہ تین دفعہ تیا تین دفعہ جب تین دفعہ یہ نہیں مطلقہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا حاضری لگا دو ہیاری نہیں لگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کریم نے حاضری ہر بھی لاتھاڑ جائے ہم تو اپنے اندر کی حاضر نہیں لگا سکتا ہے ہم تو اندر سے چھوٹی کر آجا دیں وہ کہتا ہے حاضری لاتھے ہو ہیاری نہیں لگ سکتا ہے بنیاد یہ اسلام کی بنیاد ہے اس کے بغیر گھر میں کائیں ہو سکے گا گھر بنانے ہے اسلام کا تو بنیاد بھور بنیاد کیا ہے ایک اللہ سے تعلق بناو وہ جو تمہارے دل پر چھا جائے اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق بناو کہ تمہاری زندگی میں ایک 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 شعب میں وہ نمائے نظر ہے کہ یہ محمدی ہے یہ غلام محمد پھر نماز ایسی پہو کہ جب اللہ اکبر کہو تو پھر اللہ سے صلاح کے باقے میں ہونے خائم آئے تو آپ کے پاس دنیا دا آگئی اب یہ کام اسلام نہیں ہے رکھنا تو کی بنیادیں بھر کہا کہ اے میرا گھر ہے کہ گلاتیں بناونا کریں گے اور سکیئے میرا زہر کم لائے تو بنیادیں بناونا کریں گے کسی کو دیکھا تو کوئی بنیاد کو کہے اے میرا گھر ہے ہم نے جو دعا کرو پانا جائے تو پیسک ہوئی ہیں لگیوں نے بناونا تو اس کو جتنے مسلمان مرد عورت نیت کے علاقے ہیں وہ بنیادیں بھر کے بیٹھو وہ اس کو اپنا اسلام سنجھ رہے ہیں اب یہ چھت نہیں دالی کسی اب اس کے ساتھ ایک اور حدیث ملاو تو تمہارے سامنے اسلام کی پوری شکل آ جائے گی اب جا تم ہمارے مذروں میں پڑھو یا تم بازار میں بیٹھو اگر یہ دو باتیں تمہارے سامنے ہیں تو تم اللہ کی نظر میں علم والے ہو اگر یہ نہیں ہے تو ہماری سانجھ رہ کر بھی جاہل ہو اور بازار میں بیٹھ کر بھی جاہل ہو اور دفتر بن کے بھی جاہل ہو اور سائنس دان بن کر بھی جاہل ہو مالدار ہو کر بھی سقیل ہو کر بھی مرد ہو کر بھی عورت ہو کر بھی یہ دنیات بنائی کلمہ نماز روزہ زکاة اور حج بھائیو بینمہ نماز سے محنت کیا کرتا محنت کیا کرتا یہ محنت کی چیز ہے عادت کی چیز نہیں ہے ہر نماز ایسے پڑھو تو سہلے سے زیادہ خوبصورت سہلے سے زیادہ خوبصورت جو سے یہ ذمہ دار کہتے ہیں کوئی دین دست ہو پہلے ہم انہیں یہ روزہ دا ہو رہے ہیں چار لیے جو بھائیو 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 چھٹھ ہو جائے ہو چاٹھ دی سکتہ ہو جائے ہیں تو نہیں یہ ادھر مطلب بکھر رہو ایسے نماز پڑھو کہ اگلی تشبی سے زیادہ خوبصورت پھر اگلی اس سے زیادہ خوبصورت یہ جو محنت کرے گا مرد عورت اللہ اس کی نماز کو رشن کر دے ہاں پھر 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 نماز کی محنت کے لئے دو آسان باتیں ہیں دو آسان باتیں ہیں ایک نظر کی حفاظت کرو اس پر قرآن کرو اور ذکر کرو تو تمہاری نماز خوبصورت ہو جائے گی اور یہ تعلیمیں دیکھنا اور یہ درامیں دیکھنا اور یہ گانے سننا یہ چھوڑ دو تو تمہاری نماز خوبصورت ہو جائے گی اس کے اوپر اب دنیات بن گئے دنیات اوپر اب بھر بنانا ہے اب ایک حصے اور جور ہو تو میرے نبی نے فرمایا میں دنیا میں آیا ہوں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے تمہارے اخلاف مکمل ہو گئے کہ تمہارے گھر کی چھت پڑ گئی اور تمہارا گھر بن گیا اب اپنے گھر میں شک ہو جاؤ اگر تمہارے اخلاف مکمل ہو گئے تو عبادت کی بنیاد پر دیواروں کی کھڑا چھت کو کھڑا کر دیا اب تمہارا اطلاع کا گھر مکمل ہے اب تم اس میں شک ہو جاؤ اب اوروں کو دعوت دو آؤ تو لوگ آئیں گے تمہاری بنیادوں کو کوئی ہی آئے گا دھر بننے کے بعد لوگ آئیں گے آئیں گے اور تمہاری چھاؤں میں گھٹھیں گے اور ایمان کا کلمہ بڑھیں گے اخلاف کی تکمیل پر جا کر اسلام مکمل ہوتا ہے عبادت کی کسرت پر اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے عبادت کی کسرت پر اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے اخلاف کی تکمیل پر جا کر اسلام مکمل ہوتا ہے وہ اخلاف نہیں تھے تو انکر باپ نے کہا کہ میرا کوئی طرف پڑھیا چاہے پر کڑھیا کوئی نہیں ہنو مانا گل پرندہ ولنے ہنو مانا گل پرندہ ولنے ہنو ایک پڑی آتا ہے بارے پڑی آتا ہے کیا مطمئنہ پڑی آتا ہے میں نے اس کی ساتھا بات کو حدیث مدلل کر دیا یہ اچھے اخلاف کا نام کڑ جاؤنا یہ اچھے اخلاف کا نام کڑ جاؤنا کھوا کس دوسرہ نکلتا ہے جس کو کڑا جائے ہیں کڑو یہ دوسرہ کھوا نکلتا ہے تو وہ کہاں پر مکمل ہوتا ہے میرے ہمیں کہاں میں اچھے اخلاف کو مکمل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں جو کی مرد عورت کے اخلاف مکمل ہو گئے اگر تمام ملکت ایمانوں کو میرے امت علاموں سے فقیروں سے دیواؤں سے نسکینوں سے میرے امت کے ذریعے سب سے سب کے پر رہنے کرنا سراؤں نہ پڑ جائے جو متقبر نہ پڑ جائے جو مال کے زورت کی سنگال نہ کڑ جائے جو کیسے دکھرانے منگ جائے جو یہ دو جملے یہ دو حدیثیں یہ تئیس سال کی محنت میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اخلاف مکمل کب ہوتا ہے جب اوپر اخلاف کی چھت پڑتی ہے اب اگر تمہارے پر سند ہے تو یہ تمہیں اللہ کے دروار میں اس کی قیمت لگے گی اگر یہ نہیں ہے اخلاف تو اس سند کی اللہ کے دروار میں کوئی قیمت کوئی نہیں اچھے اخلاف میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاف کے تین سو سات شعبے ہیں تین سو سات سفات کا نام ہے اچھے اخلاف ان میں سے کوئی اٹھے اٹھے سیسی کو ملے گئے تو اس جنت میں چلے جائے گا تو ابو بکر سامنے بیٹھنے سے کہنے کے یا رسول اللہ میرے اندر اس میں سے کوئی چیز ہے آپ نے کہا تیرے اندر سارے کے سارے شعبے تو تو پھرا وجہ چھتے دار ہیں آپ نے کہا آپ نے کہا ایک آدمی میری عمد کا ایک آدمی جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے پھلیں گے اور ہر دروازے کہے گا آپ ادھر آئیں وہ کہے گا آپ ادھر آئیں وہ کہے گا ادھر آئیں آٹھ دروازے ہر دروازے بولے گا ادھر آئے ادھر آئے سلمان فارس نے پوشہ یا رسول اللہ یہ کون ہے صاحب نے کہا ابو بکر ہے ابو بکر جس کو آٹھوں دروازے پھکاریں گے ان تین سو ساتھ اوہر اور ایسا ساتھ کسی لگی ہے تو اللہ کہہ میں اس کو تین میں بند کر دیا تین تین سو ساتھ سو ستین تین سو ساتھ ستین تین بند کرنے والے کی چھت پڑ جائے گی چھت پڑ جائے گی تین کام کرنے والے کی اسلام کی چھت پڑ جائے گی اور وہ مکمل مالک ہوگا گھر کا اور بڑی بائزت زندگی گزارے گا آپ نے اشارت فرمایا ابا حریرہ علیہ وقت حسن الاخلاق پہلے ایک حدیث جس سے پہلے بہن کرتا ایک شخص میں کرتی یا رب اللہ میں چاہتا میرا ایمان مکمل ہو جائے گا میرا ایمان مکمل ہو جائے گا میرا ایمان مکمل ہو جائے گا ایمان تو اپنے اخلاق اچھے کر تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا اللہ تعالی چونہوڑی ایک اور حدیثات جو آپ سے پوچھا گئے یا رشو اللہ سب سے دوسترین مسلمان کون ہے سب سے دوسترین مسلمان مرد عورت کون کون جو ساری رات کا اجت پڑھے تو اڈی تصویر ہے کہ سبان اللہ پڑھے ہیں جو دو دو دی تصویر عرصوں کو لونی او دو دو دن علیتہ ہوں گی نہیں مکنی کیا فرمایا کیا فرمایا منسلم الحسلحون منلتانی غیرہی جو مرد اور عورت کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں پہنچائے گا وہ میری امت کا سب سے دہترین مسلمان ہے مرد یا عورت اچھا میں آپ کو تکلیف نہ پہنچاؤں یہ اچھے اخلاق کا سب سے آخری درجہ ہے سب سے آخری درجہ ہے میں آپ کو تکلیف نہ دوں نہ ہاتھ سے نہ زبان سے میری زبان پر آپ کا جلہ نہ آئے شکلہ نہ آئے شقائط نہ آئے شہل نہ آئے حیبت نہ آئے گالی نہ دوں اور میں ہاتھ سے آپ پر سب سے نکلے درجہ ہے جو مرد اور اچھے اخلاق میں سب سے نکلے درجہ پر پہنچتا ہے کہ میرے نبو پوش خبرو سناتا ہے کہ اسلام میں سب سے اعلی درجہ کا مسلمان ہے میں کہاں تمہیں یاری دنیا آرہی اچھے اخلاق کے درجہ اچھے اخلاق کا سب سے نکلے درجہ نکلے درجہ کیا ہے تو میں آپ کو تکلیف نہ پہنچا ہوں اگر میں آخری درجہ پر عمل کروں تو میں اسلام میں سب سے اعلی درجہ پر چلے جاتا ہوں اب اگر میں اخلاق کے اعلی درجہ پر پہنچا ہوں تو پھر میں کیا بنوں گا تو ایک حدیث اور سنوں میرے نبی نے فرمایا قاد الحالیم ان یکون نبویہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم تو اس پر آپ نے فرمایا عمر عمر تو یہ خبر ہے اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہے جاتا ہے کیا عجب تعبیر ہے تو نبی بان سکتا ہے نبی تعالیٰ بنے لئے تو بند آپ کو بان سکتا ہے تعبیر کیا ہے کہ اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہے جاتا ہے کیا مطلب کہ عجب میں اور نبی میں صرف نبویہ کا فرق باقی رہا جاتا ہے باقی وہ صرف کچھ اللہ سے پا لیتا ہے جو اعلیٰ ذرجے کے مقامات ہیں صرف نبویہ کے مقام نہیں پا سکتا ہے اب اس کے ساتھ حلقت عمر کا ایک قول سنو عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایہا الناس لا تغرنہ تنکنہ تر رجل بالنیلی تیم صلاتے ہیں علو رو عمر جت آدمی علو رو سنے رات کی تحجد میں کسی مرد عورت کا نماز میں نماز میں آہیں دھرنا اور جرگڑا کے رونا تمہیں دھوکی میں ڈال دے کیونکہ بڑا پہنچ ہویا ہے بڑی پہنچ ہوئی ہے میں تمہیں بتاؤں اِنَّا غَجُلَ غَجُل قامِ الْإِنسَان قامِ الْإِنسَان قامِ الْإِنسَان قامِ الْإِنسَان کون ہے مرد یا عورت کون ہے من اگزل امانت اِذَأْتُمِن وَمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِلِ لِسَانِهِ وَيَدْهِ قامِ الْإِنسَان وہ ہے جو امانت کو ادا کرے اور اور ان کو تکلیف نہ پہنچائے اس ایمان کی تکمیل اچھے اخلاف اچھے اخلاف اِس شخص نے پوش ہے یا رسول اللہ دین کیا ہے آپ نے کہا اچھے اخلاف سامنے پر سامنے چھوٹ کر سی دہار پر آیا جا رسول اللہ دین کیا ہے آپ نے کہا اچھے اخلاف پر ادھر سوٹھا اڑھٹی طرف آگے بیٹھا یا رسول اللہ آپ نے کہا جی دین کیا ہے آپ نے کہا اچھے اخلاف پر ادھر سوٹھا پیسے ارگا بیٹھا کہنے کہا رسول اللہ دین کیا ہے تو آپ نے پورا مُڑ اُس کے طرف دیکھا کہا امیتن سمجھا ہونی سرائے باری کہ غصے نہ ہوا کر غصے نہ ہوا کر اب سارے اخلاف کو تین جملوں ہیں چھت 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 کے بغیر گھر نہیں چل سکتا ہے ہائے ہائے اور دنیا کا کوئی گھر کوئی گھر کوئی گھر جو یہ چاہے کہ میں خوشحال زندگی ادا ہوں تو وہاں اچھے اخلاف کا آدھی بن جائے ہرما دورت وہ گھر ہمیشہ بہار میں رہے گا چاہے وہاں روپی پکے یا نہ پکے اور جس گھر میں مرد کے اخلاق بھی برے عورت کے بھی برے عورت کی بھی زبان دے مرد کی بھی زبان دے وہ گھر ہمیشہ اجڑا رہے گا برباد رہے گا چاہے وہاں دھین کے چراف جلیں وہاں سونے کے برطموں میں کھانا کھلائے گا وہ گھر آباد رہے گا جہاں ایک دوسرے کی رعایت کرتے زبان پر قابو کیا جائے گا تو میرے نبی نے کہا تین کام کر لو تین کام سارے اخلاق تمہارے ہاتھ میں کیا حفظو من و قطعات جو توڑے اس سے جوڑو جو توڑے اس سے جوڑو جو تمہیں سلام دینے گرے میں اس کا حال پوچھے جب ہمارے ہم مثل مشہور ہے جید قدمان دے قدم قدمان دے قدم سنوے ایک نئی مثال ہے جید قدمان دے قدم جڑا آگے جاؤ جڑا نامے نا جاؤ اور ہمارے اور اس سے بھی ایک اور پھیٹھنے چاہے تک کی اچھے تک کی رکھو تک کی اچھے تک کی رکھو یہ میں زندگی میں پہلی لفظ سنا ایک ایک ہمارے زمینداروں میں ایک بات کر رہا ہے دوسرے کو کہہ رہا ہے تھاڑا پھر آہ مرے آئی پھلانا مندہ تریہ دن آئی آئی پرشانہ تو مرے آئی از ہمیں جنازے سے کوئی نسے گئے از ہمیں سریعے دے گئے ہیں تک کی اچھے تک کی رکھو تک کی اچھے تک کی رکھو تو اس دن مجھے یہ مثال سمجھے میں بکھی مطلب ہے تک کی اچھے تک کی رکھو یہ ہمارے اخلاق ہیں جو سلام کرے سلام کرو جو نہ کرے نہ کرو جو حال پوچھے پوچھے جو نہ پوچھے نہ پوچھے جو تم سے ملنے دواراں کرو اسے ملو جو تورے اسے جوڑو اور کہ کرو وَتُعْقِ مَنْ حَرَمَتْ جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اسے اس کا حق عطا کرو جو تمہیں احزت نہ دے تم اسے احزت دو جو تم سے اچھا سلوک نہ کرے تم اس کے ساتھ کرو جو تمہیں تمہاری دوستی کرے تم اسے احزت دو جو تم تمہارا حق تمہیں نہیں دے تم اسے اس کا حق عطا کرو کیسے کیا ہے وَتَعْقِ عَنْ مَنْ غَلَمَتْ جو زیادتی کرے مَافْتَ لَكْ یہ کام اتنے مشکل ہیں کہ ساری رات پر نہیں ساری زندگی کی تحجد آسان ہے اور مو مرنے والے کو سلام کرنا مشکل ہے تم اپنے اپنی طبیعت سے آپ پوچھ لے تم اپنے آپ کو عمادہ کرو آج ستاوی دی رات جاگن ہے تو تمہارا نب سے تھوڑے سے بہانی کرے گا پھر جاگے گا جاگے گا آج اتکی دی رات جاگن ہے وہ جاگے گا سرز جگ دروزر رکھے کسی سے کہو اے کال تیرے نال مو بٹا سے ٹپ گئے آئی کچھ رہا کوئی نہیں انگا کے سلام تک آرہا تو اپنی داراتاں ہور جگہ حالا سلام میں کوئی نہیں کرنا یہ اندر کی بکار ہے چکر بڑا مشکل کام تھا یہ یاد رکھو میرے بھائیو اگر گھروں کی آبادی چانتے ہو حالانکہ اپنے شہر کو اپنے گھر کو اپنے قوم کو اپنے گاؤں کو محبت میں جانا چاہتے ہو تو ہر آدمی ان تین چلوں کو پکڑے اس پر اسلام مکمل ہوتا ہے ماس کرو درگزر کرو پھر تین کو ایک میں بند کرو یا تین سو ساتھ سے تین تین سے ایک جب کو جملہ کیا احسن الا من اصاہ الی جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو اگر کام بڑا و خاصا باق تو جو مشکل کام ہوتا ہے اس کے لئے سمخہ بڑھا دیا جاتا ہے مشکل کام کا ملافظہ بڑھا دیا جاتا ہے تو پھر لوگ کرتے ہیں مارک دوستہ کتر میں مارک عرب دوستہ اب سو سے ڈیٹر ہو گیا وہ سمندر کے اندر ستیل نکلتا ہے کتر میں تو سمندر کے اندر دو گھنٹے پانی میں رہنا ہوتا تھا وہ جو کل رہا ہوتا تھا وہ سیل نکالنا ملا برما اس کے جر رہے سے گھومنا ہوتا تھا دو گھنٹے تو کوئی لہر آوے تھے چاہتے لے جائے 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 مچھی آوے تھے کھا جائے خطرات ہیں تو اس دو گھنٹے کا انہیں اتنا حکومت دیتی تھی تو پورے سال انہیں کو کافی ہو جائے اتنا دیتی تھی تو اس لائلس میں تروہ دو گھنٹے اس کا تواف کرتے رہا تھے تواف کرتے رہا تھے مشکل کام جب ہوتا ہے تو منابضہ بڑھایا جاتا ہے یہ کام بڑا مشکل تھا سہجد وہ مشکل ہے پر اس کے مقابلے میں آسان ہے روزہ وہ مشکل ہے اس کے مقابلے میں آسان ہے عبادت مشکل ہے پر اس کے مقابلے میں آسان ہے تو اللہ کا نبو خود آیا کہا بھئی میری زمانت میں زامن آقا میں زامن سبحان یہ ہمارے جگڑے ہوتے ہیں سامس کہتے ہیں سامس فلانہ بندہ زمانت یہ ہے نہیں ہمارے محل میں فلانہ زمانت جہے تیری تو انہیں ٹھیک ہے جی میں زامن اٹھیک ہے لازمت گئے فلانہ بندہ زامن پائے گئے تو یہ بڑا اٹھا کیل تھا تو میرے نبو نے فرمایا میں زامن تم یہ تین کام کرو جنت الفردوس میں گھر لے کر میں دونوں نماز سے وعدہ نہیں کیتا روزے سے نہیں کیتا حاج سے نہیں کیتا علم سے نہیں کیتا اس کے وعدہ کیا ہے کہ میری زمانت میں دور اندر کہ تم یہ تین کام کرو کوئی مرد عورت کر لے تو میں جنت الفردوس میں خود گھر لے کے دوں گا جنت الفردوس نبو کا چھکا ہے صدیفین کا چھکانا ہے شہدہ کا چھکانا ہے کہ میں تمہیں جس جگہ لے کر دوں گا تم یہ تین کام کرو تو میرے بھائیو اسلام عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اچھے اخلاق سے جا کر مکمل ہوتا ہے اور یہ اخلاق جتنا رشتہ گہرا ہوگا اتنا یہ اخلاق کا تقاضہ بہتا چلا جائے گا نیاندوری کا رشتہ ہوتا ہے گہرا ہوتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو دینی سے اچھا سلوک کرے اور بیوی سے فرمایا اگر میں کسی کے سجدے کی اجازت دیتا پنی شریعت میں تو میں عورت سے کہتا پنی خامن کو سجدہ کرے یہ اخلاق کی تعلیم ہے نہ کہ سجدہ اخلاق کی تعلیم ہے کہ ایک جسے کو برداشت کرنا سیکھو نئی نئی شادی ہوتی ہے دونوں نہ تجربہ کار ہوتے ہیں تو آپس میں خود خود باتوں پر لڑتے ہیں پھر جو رشتہ دار ہوتے ہیں اس کا ایک یہ ایسے بے وکوف ہوتے ہیں کہ انہیں گھروں کے گھروں کو اوجار کر رکھ دی یہ کوئی وزیفہ دستو وزیفہ دستو اور پر پوچھتے ہیں تو وزیفہ بتاو خامن نے میرا غلام بن جائے اور مرد کہتے ہیں کہ کوئی وزیفہ دستو بھی میری حیث لگ جائے اور پاگلوں یہ وزیفہ سے نہیں ہوتا اچھے اخلاق اپناو شیر لوگ بنیں گے یہ تو خامن ہے یہ تو دیوی ہے اچھے اخلاف اپناو تو دیوی تم پر قربان اچھے اخلاف بناو تو خامن تم پر قربان اور اللہ انگر آجی اور جنت الگردو ساتھ ملی زدوں کے ساتھ ہر آباد نہیں ہوتے زدوں کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی ہر مان جاؤ نیچے پڑ جاؤ لوگ دیوانیں ہی تمہیں آگ لگا دیں لے نمت آگے ہیں نمت آگے ہیں نک وڑا چٹی یہی یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں جنہوں نے نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دی سب ان کے شریف نہ خٹکو بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے بہترین خرچ وہ ہے جو آدمی بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہمارے ہاں کا رواج ہے لوگ اپنے دیروں میں بڑے اخلاف والے ہوتے ہیں اور گھر میں جا کر انتہائی بدتنیز ہو مہمانوں کے ساتھ پڑے اچھے بیوی کے ساتھ انتہائی بدتنیز اخلاف پر ایمان مکمل ہوتا ہے اخلاف پر گھر بنتا ہے ماں باپ میں وہ اور زیادہ سقاضہ بن جائے میرے نبی نے کہا باپ جنت کا دروازہ ہے جو اس کے سامنے سر جھکائے گا یہ دروازہ کھلے گا جو سر جھکائے گا یہ دروازہ پروت ہی جائے گا یہ کبھی جنت میں نہیں جاتے گا تو میرے عزیزوں میرے بھائیو اسلام کی تکمیل ہے اچھے اخلاف پر جا کر در گزر معاف کرنا چھوٹا بن جانا غیبت سے بچنا چھولی سے بچنا شکائط سے بچنا مکہ طرفہ چلنا اوہ سارڈنال اینٹیٹی جانگل ازان آڈنال چونگچنگا کریے یہ ہے ہمارا دستور حسانتہ جی لیکہ چھٹ چھڑے لیکہ لیکہ چھٹ چھڑے کون سے لیکے چھٹ چھڑے اللہ دو بندے ایک آدمی کو میں نے سنا اپنے افقاموں کو سنا میں آؤ چھڑے آئے اوہ بندہ میری منجنی ہاتھ میں لگ اوہ بندہ مرن کو باہد ہی لڑی جانگل وہاں تو باس کر میں آؤ چھڑے آئے کہ سرانہ بندہ میری منجنی ہاتھ میں لگ ایسا بغض ایسی نصفرتیں لے کر جو مرے گا تو کیسے اللہ کے دربار ملتر خرو ہو اپنی ذنوں کو ساتھ رکھو اور یہ مرد دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے تم اپنی طرف سے اچھا کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ اور خاص طرح زبان کے بول کو مٹھا رکھو ایک خاتون کے بارے میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑی البادت گزار صحیح جد گزار روزے دار زبان بڑی تیز ہے آپ نے کہا دو زفن جائے پھر ایک عورت کا کہا یا رسول اللہ فرض پورے کرتی ہے اور اس کے اخلاف بڑے اچھی ہیں رول بڑا میٹھ ہے ایک جنت میں جائے تو بھائیو یہ اسلام کی پوری شکل ہے جن بچیوں نے پڑھا اللہ ان کے نصیب کرے لیکن پڑھنا کافی نہیں وہ دیکھا کرنا نہیں ہے نال کردنا کڑے نہیں سی کڑے آنا تک اکھنا پڑے ہیں یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ کڑھائی کی محنت ہے کڑھائی کی محنت ہے یہ کہاں کڑے گا ہم نے تو پڑھا دیا ہے ہم نے کڑھا کوئی نصاب بتا رہا ہوں ہم نے صرف پڑھایا ہے کرنے کے لئے اور محنت ہے یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ کڑھائی کی محنت ہے تو اپنے اخلاف کو مکمل جو کر لے گا تو اس کا سارا دھر مکمل ہو گیا امام جنرل عبدین کو ایک آدمی گالیاں نکال لگو آل رسول نہیں جبر رسول کو گالی لگو لگائی تھی ایک کوئی نا آل رسول ایک ہے جبر رسول ان کو گالی بھی جا رہی وہ ہیوں کر کے بیٹھ گئے اس سمجھے نانو پتہ ہی کوئی نہیں میں نانو لگو ہوں وہ آ کر ان کے سامنے بیٹھ کر کہنے کہا ایہا کا آنی میں تینو گالی کٹی جانا انہوں نے فرمائے وعن کا عوضی میں نے تیرے کوئی شرم کر کے وہ تیرے ہوئے کہ کہ دیں میرے ہوں کوئی گول نہ نکل جائے تو ایک دن پاؤں پکڑ کچھوں میں لگا کہاں آل رسول کے یہی اخلافت آل رسول کے یہی اخلافت وہ تو کہاں قتل کرو گستا سے قتل کرو ہیں رائعہ کا آہو جائے میں بھی تم سے شرم آ رہا ہوں کہ کہیں میں پیرے جیسا بتمیز نہ ہو جاؤں اور یوں موزہر کو گھٹ گیا تو یہ سنت اپنے سینے سے لگا لو در گزر ماس کرنا تو اللہ تمہیں خوبصورت زندگی دے گا یہ تبلیل کا کام اس کو سیشنے کی محنت ہے یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں یہ کوئی سرقہ واریت کا پیغام نہیں یہ محبت کا پیغام ہے جس نے سارا امت کو جھوڑ ہمیں چھتی چھتی سال ہو گئے تبلیغ میں جاتے ہو گئے ہمیں تمہیں جانتاری سے بتا اگر ایمان بنانے ہیں اخلاق بنانے ہیں ایمان کی تکمیل کریں تبلیغ میں جاؤ ان بچین کو بھی کموں گا فارغ ہونے کے بعد اپنے ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ تین تین دن لگائیں اللہ ان کے گھر بنا دے پھر یہ پندرہ میں اپنے خامدوں کے ساتھ لگائیں صلی اللہ کے رابطے میں پھریں باہر کوئی دنیا میں جائیں اور آپ لوگ بھی نکلتے رہو یہ جو میں نے آپ کو کچھ بتایا ہے یہ تک نظریاتی چیز ہے عمل میں علانی کے لئے بڑا زور لگتا ہے بڑا زور لگتا ہے تو بھئی یہ ساری تین کا خلاصہ ہے اب ایک آخری کی درائے گئی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو آپ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا یہ ہمارے ظلمیں یہ ہمارے ظلمیں اس پیغام کی آدھیاری اور اس کے لوگ کر ساری دنیا کے انکام تک جانا اللہ تعالی نے ہماری ظلمیں کی ہمارے مردوں کے ہماری عورتوں کے سب نیش کے کام کی گنیات یہ دو چیز ایک منہ تک سوٹ سے بتا دی ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے حیرت اللہ علیہ وسلم صاحب با معبرکات جو ہم دیان سرما رہے تھے سیار پردار آتا کوڈی اہلی ملزل کریمی آنچر صدر پر راک فون نمبر پر آہا ہے سارا آہا ہے اے دو چین یا راکھئے فون نمبر پر آہے سکس سیارے اے دو چین